السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ ذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر اللہ ذی خلق الموت والحیات لیابلوکم ایوکم احسن و عملا وہووالعزیز الغفور صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھئے محمد وعالی محمد اللہ وآلہ 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 خدا وآلہ 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 تمام مومنین کو اپنے حفظ و哀مان میں محفوظ فرمائی تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے سلوات پڑھئے محمد وآلہ 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 و؛ عزیز شخصیت ناظرین خداون تبارک و تعالیٰ انہیں آئمائی اطحار کے ساتھ محشور فرمائی اور ان کے سو گوار خاندان کو بھائیوں کو اور اولاد کو پروردکار سبر جمیل عطا فرمائی خداون تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ ملک میں تبارک اللہ بیدہ الملک وہ ہستی ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہستی ہے مملکت ہے اقتدار ہے نظام ہستی کا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرًا مبارک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اقتدارِ نظامِ ہستی ہے ملک و مملکتِ نظامِ ہستی ہے ہر شئے پر قادر ہیں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَابْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اللہ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے لِيَابْلُوَكُمْ تَاكِ تُمْ اَعْزِمَائِ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ تُمْ اَحْسَنُ الْعَمَلْ كُونَ ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ اور وہ ذات عزیز ہے وغفور ہے مغفرت کرنے والی ذات ہے سورہ مبارکہ ملک کی ان پہلی دو آیات کے اندر موت اور زندگی کا قرآنی وَالَحِی مطلب و مفہوم بھی بیان ہوا ہے اور فلسفہ بھی ذکر ہوا ہے موت کیا چیز ہے زندگی کیا ہے اور دونوں کا مقصود کیا ہے کس مقصود کے لئے اللہ تعالیٰ نے خالقِ نظامِ حَسْتِي نے مالِكِ مُلْكِ نِي موت و حیات کو پیدا کیا ہے چونکہ موت و حیات کے بارے میں غیر قرآنی مفہوم ہم سب کے ذہنوں میں ہے موروسی مفہوم موت و حیات کا اور آبائی مفہوم موت و حیات کا ثقافتی و رسوماتی پہلو موت و حیات کا ہمارے ذہنوں میں ہے جس میں نہ حیات کا صحیح فلسفہ بیان ہوا ہے اور نہ موت کا درست مطلب ذکر ہوا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم فرصتِ حیات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور فرصتِ موت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے دونوں فرصتیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جاتی ہیں زندگی کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے اسے قرآن کے بقول لہو اور لعب میں گزار دیتے ہیں اور اپنے مقصود سے زندگی کو دور کر دیتے ہیں زندگی بے مقصد گزارتے ہیں جبکہ عطا ہوئی تھی ایک عظیم مقصد کے لیے ایک بہت ہی گہرے مقصد کے لیے زندگی عطا ہوئی تھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے موت بھی ہے موت و حیات ایک ہی حقیقت کا تسلسل ہیں مرحلے ہیں دو چونکہ حیات سے غافل ہوتے ہیں مقصد زندگی زندگی میں مد نظر نہیں ہوتا زندگی میں ہر چیز کی طرف توجہ اور دھیان ہوتا ہے سوائے مقصد زندگی کے تنہا چیز جو انسان بھول جاتا ہے زندگی میں وہی ہے جسے جس کے لیے پیدا ہوا ہے جس کے لیے خلق ہوا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے قرآن کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے جہاں دیگر تعلیمات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں ان میں دو بنیادی مرحلے انسان کی ہدایت کے اور انسان کی حقیقت کے موت اور حیات ہے عام تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے رسوماتی تصور موت کا کہ موت خاتمہ ہے زندگی کا ختم ہو جانا اختتام زندگی خاتمہ زندگی کو موت کہتے ہیں اور ہمارے دلوں کی تہہ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ خاتمہ یعنی نیستی نابودی عدم ہو جانا مادوم ہو جانا ہر چند دینی تعلیمات میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ موت کا مطلب نیستی نہیں ہے لیکن دلوں کے اندر یہ گمان ہے کہ موت کے آگے موت سے اس طرف غالباً کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اس مرحلے کے لیے تیاری نہیں کرتے آمادہ نہیں ہوتے اگر ہمارا ایمان ہو اور ادراک ہو کہ موت سے اس طرف ایک زندگی ہے یا زندگی کا ایک تسلسل ہے صرف اس کی شکل بدلنی ہے نوعیت اس کی بدل جانی ہے ہماری حیات پر اس کا اثر پڑے گا موت تذکرہ موت انسان کی زندگی کو با مقصد بنا دیتا ہے اور اگر موت کا تذکرہ نہ ہو تذکرہ سے مراد گفتگو نہیں ہے یاد موت کی یاد موت کی طرف توجہ موت کی طرف دھیان موت کا مد نظر رہنا انسان کی زندگی کو با مقصد بنا دیتا ہے موت سے غفلت اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ موت کو ہم نیستی سمجھتے ہیں ڈرتے ہیں موت سے کہ نہ آئے رغبت نہیں رکھتے موت کے اندر سب سے زیادہ خوفناک چیز موت ہے چونکہ اس کو نیستی سمجھ دیں ہم یہ سمجھ دیں کہ موت سے حیات کا خاتمہ ہے اور موت سے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور خاتمہ اس معنی میں نیستی کے معنی میں کسی کو بھی پسند نہیں کہ قلدم ہو جائے یا عدم ہو جائے یا مادوم ہو جائے ہر چیز یہ انسان کے لئے پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن یہ غلط فہمی ہے ہماری موت کے بارے میں موت نیستی ہے موت خاتمہ ہے موت ایک مرحلہ ہے اردو میں اردو زبان میں باقی معارف دینی کے ترجمے میں اتنی دقت نہیں ہوئی جیتنی موت کے معنی دقت کی گئی ہے اور ذرافت دکھائی گئی ہے موت کا مطلب مفہوم ادا کرنے کے لئے انتقال کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو بہت حقیقت سے نزدیک ترجمہ ہے موت کا انتقال منتقل ہوتا ہے انسان نیست نہیں ہوتا آج دن انسان منتقل ہوتا ہے گھر تبدیل کرتا ہے شہر تبدیل کرتا ہے محلہ تبدیل کرتا ہے کمرہ تبدیل کرتا ہے اور بتاتا بھی ہے دوسروں کو کہ میں منتقل اس شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو رہا ہوں خوش ہوتے ہیں سارے موت بھی انتقال ہے حیات کے ہستی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کے اندر منتقل ہونا ہے پریشان نہیں ہونا چاہئے موت کے لیے اگر موت کی طرف دہان ہو زندگی میں انسان کی زندگی سمر اس دار سے اور اس دیار سے اس دار دیگر و دیار دیگر میں ہم نے منتقل ہونا ہے حیات کھانا پینا فقط نہیں ہے اور تسکین خواہشات کا نام حیات نہیں ہے حیات اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت انسان میں اور انسان کے علاوہ دیگر جانداروں میں رکھی ہے حیات کا مطلب ہے وہ شیع اپنی ذات میں نمو کرے اس کے اندر نماء ہو رشت کرے بڑے اپنی پرورش کرے اپنی تکمیل کرے اپنے آپ کو کمالات تک پہنچائے کمالات تک پہنچانے کی توفیق کا نام حیات ہے نمو حیات کی خاصیت ہے زندگی کی خاصیت ہے موجودات قیمتی پتھر بن جائے یاقوت بن جائے عقیق بن جائے فیروزہ بن جائے اس کو نمو نہیں کہتے یہ تبدیلی جو اس کے اندر قیمیائی تبدیلی نمودار ہوئی ہے اس کو نمو نہیں کہتے پتھر 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 یاقوت بن گیا ہے عقیق بن گیا ہے تو اس نے نمو کی ہے تکامل کیا ہے تکامل نہیں ہے پودہ تکامل کرتا ہے تکامل کا مطلب یہ ہے کمال حاصل کرنا کہ اس شئے میں اللہ نے ایک استعداد پیدا کی ہے صلاحیت پیدا کی ہے اور صلاحیت دے کر اس کو حیات کی یہ فرصت دیئے دنیا میں بہجا ہے اس استعداد کو صلاحیت کو پروان چڑھائے اور اس کو نکتہ کمال تک پہنچائے جہاں تک یہ پہنچ سکتی ہے یہ صلاحیت یہ استعداد اس سلسلے میں دنیا نباتات سب سے زیادہ خازے ہے نظام خدا کے تابع ہے نظام الہی کے روایات میں بھی ہے کہ نظام ہستی میں بندگی مکمل طور پر پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے سوائے انسان کے انسان میں بندگی آ کے کمزور پڑ جاتی ہے معصیت شروع کر دیتا ہے تمرد شروع کر تغیانی انسان میں آتی ہے باقی جہان میں کسی شہر میں تغیانی نہیں ہے مثلا پودوں میں تغیانی نہیں ہے امانت داری کے ساتھ ہر بیج کے اندر جو صلاحیت ہے وہ بیج اپنی صلاحیت کو پروان جڑھاتا ہے طبیعت سے مدد لیتا ہے نیچر سے مدد لیتا ہے زمین سے ہوا سے سورج سے ہر چیز سے تعاون لیتا ہے مدد لیتا ہے اور ہر چیز سے مدد لے کر اپنی ناقص استعداد کو کمال تک پہنچا دیتا ہے تناور درخت بن جاتا ہے اور ایک حد میں جا کر پھر اس کی رشت نمو ختم ہو جاتی ہے چونکہ اس کو اتنی ہی گنجائشت ہے اس کے اندر بڑھنے کے لیے اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا اگر ہم اسے مزید خات ڈالیں مزید پانی دیں مزید اس کے لیے نمو کا ماحول پیدا کریں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہر ایک حد ہے مقرر انسان بھی اس عالم طبیعت میں دار طبیعت میں یہی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے نمو کی اس نے بھی کمال حاصل کرنا ہے لیکن اس کا کمال پودے کے کمال سے مختلف ہے درخت کے کمال سے چونکہ اس کے اندر صرف جسمانیت ہے مادیت ہے لیکن انسان کے اندر روح ہے انسان کے اندر نفس ہے انسان نام ہی نفس کا ہے تن انسان کے انسان کی حقیقت کا ایک ادنا جز ہے تن بدن انسان کا انسان نہیں ہے بدن بدن انسان نہیں ہے جس طرح کپڑا لباس جو انسان نے پہنا ہوا ہے یہ انسان نہیں ہے انسان کا ہی تعلق انسان سے رکھتا ہے فائدہ انسان کو پہچاتا ہے لباس لیکن یہ لباس انسان نہیں ہے اس وجہ سے زندگی میں کئی دفعہ اتر جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے الگ ہونے سے انسان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نہ کپڑے پہننے سے انسان کی انسانیت بڑھتی ہے اور نہ بدلنے سے انسان کے انسانیت میں فرق پڑتا ہے بعض فائدوں کے لیے انسان لباس زیب تن کرتا ہے تن بھی بدن بھی ایک لباس ہے جو زندگی میں کئی دفعہ بدلتا ہے انسان محسوس نہیں ہوتا جس تن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس تن کے ساتھ بڑھا پہ تک نہیں پہنچ تا اس کو بدل دیتا ہے کئی دفعہ بدلتا ہے اس کا بدن اور پھر موت کے عالم میں بھی ایک بدن آخری بدن لباس آخری لباس جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے منتقل ہوتا ہے ایک لباس اس نے پینا ہوتا ہے یا گریلو یا اسپتال کا لباس اس لباس کے اندر قبض روح ہو جاتا ہے لباس یہیں پہ رہ جاتا ہے بدن بھی یہیں پہ رہ جاتا ہے بدن کا لباس بھی آخری لباس جس میں انسان کی روح پرواز کرتی ہے یہ قبض روح کا مرحلہ تیع ہوتا ہے بدن یہیں پہ رہ جاتا ہم اردو میں دونوں نامی کی چیز کے رکھتے ہیں یہ مٹی کا گڑا کھود کے جس میں میت کو دفن کرتے ہیں یہ لحد ہے عربی زبان میں قبر عالم برزخ ہے عالم روح ہے روح قبر میں ہوتی ہے بدن لحد میں ہوتا ہے لحد مٹی میں ہوتی ہے قبر مٹی کی نہیں ہوتی قبر جہاں پر روح کا مسکن ہے روح کا ٹھکانہ ہے جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں وہ عالم قبر ہے حساب قبر سوال قبر حساب قبر عذاب قبر ثواب قبر آسائش قبر وہ روح عالم ارواح میں یا جس مرحلے ہستی میں روح کا مقام ہے وہ عالم قبر ہے روح کے لیے لیکن ہم اسے مٹی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں مقبر یا قبر لہد کو بھی کہہ دیتے ہیں حیات نمو ہے انسان کے لیے نشو نمہ ہے لیکن اس نمو میں انسان کا بدن پودے کی طرح رشت نہیں کرتا بلکہ انسان نمو کرتا ہے انسان رشت کرتا ہے انسان مقام مقرر تک معین تک جس مقام کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہاں تک اس کو پہنچنا ہے اگر اس مقام سے پہلے پہلے انسان منتقل ہو جائے حیات کا خاتمہ ہو جائے یہ فرصت ختم ہو جائے جیسا کہ اکثر سے ہو جاتی ہے جیسے ایک درخت اپنے کمال تک سمر پھل تک پہنچے بغیر اس کو کاٹ دیا جائے بسوقات ہوتا ہے مکان بنانے کے لیے یا کھیت بنانے کے لیے روڈ بنانے کے لیے درختوں کو کاٹ دیتے ہیں پودے کاٹ دیتے ہیں جس پودے نے ابھی بڑھنا تھا اور اروج تک پہنچنا تھا اسے وقت سے پہلے کاٹ دیا جاتا ہے اگر اس مقام تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی جسے مقام انسانیت قرآن نے کہا ہے مقام خلافت قرآن نے کہا ہے اور مقام قرب الہی یا قرآنی نام مقام لقاء اللہ موت سے پہلے لقاء مقام لقاء تک پہنچے یہ تکامل انسان کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں جا کر اگر منتقل ہوتا ہے بروقت منتقل ہوا ہے بجا منتقل ہوا ہے اب اسے ہونا چاہیے منتقل چونکہ اس فرصت میں جو کرنا تھا وہ کر لیا جیسے ایک انسان کو آپ دو گھنٹے کے لیے ایک جگہ کھڑا کرتے ہیں کہ یہ کام کر دے اور وہ گھنٹے گزر جائے اور وہ کام نہیں ہوا تو بھی اس جگہ سے ہٹنا ہے چونکہ محلت دو گھنٹے کی تھی دو گھنٹے میں اگر دو گھنٹے کا کام کر لیا مقصد بھی حاصل کر لیا وقت بھی پورا ہو گیا زندگی ایک ٹائم ہے ہمارے پاس اور اس کے اندر ایک مقصد ہے اگر اس وقت کے اندر وہ مقصد حاصل کر لیا خوب بجا منتقل ہو رہے ہیں اب وقت بھی ختم اور جس مقصد کے لیے یہ ٹائم دیا گیا تھا وہ مقصد بھی حاصل ہو گیا ہے پس بسم اللہ تشریف اللہ یہ خطاب آ جاتا ہے یہ با مقصد نفس کو خطاب چونکہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے جب مقصد پا لیتا ہے زندگی میں وقت مقرر کے اندر اپنی حد کو جا پہنچتا ہے اضطراب ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر اضطرابات ختم ہو جاتے ہیں اضطرارات ختم ہو جاتے ہیں اتمنان تک جا پہنچتا ہے دل کو اتمنان ہوتا ہے لقاء اللہ اگر زندگی میں ہی اس مقصود تک پہنچ گیا ہے نفس مطمئن ہے اب خطاب آتا ہے کہ آجا تو ارجعی الارب کے واپس آجا لوٹا ارجعی وقت رجوع آگیا ہے تیرا کیوں چونکہ مقام اتمینان پہ پہنچ گیا ہے تو اب مزید تیرا وہاں رہنا مقصد کے حصول کے بعد بے فائدہ ہے ارجعی الارب کے لیکن بعض اس درخت کی طرح ہوتے ہیں جنہیں وقت سے پہلے کاٹ دیا جاتا ہے ابھی تو سمر تک نہیں پہنچا لیکن یہاں سڑک بنانی ہے یہاں روڈ بنانا ہے یہاں کوئی اور ضرورت آگئی ہے یا وقت ختم ہو گیا ہے وقت آپ نے ضائع کر دیا دو گھنٹے دیئے تھے یہ کام کرو مسئل ایک طالب علم کو دو گھنٹے دیئے امتحان کی تیاری کے لیے دو گھنٹوں میں کھیلتا رہا دو گھنٹوں میں اونگتا رہا دو گھنٹوں میں سوتا رہا دو گھنٹوں میں ہستا رہا دو گھنٹوں میں مشغول رہا بات چیت میں دو گھنٹے بعد ختم ہو گیا پیپر امتحان کے دو گھنٹے ٹائم ہے دو گھنٹے بعد اگر وہ کہے بھی کہ ابھی تو آدھا پیپر رہتا ہے پھر بھی اسے اٹھا دیتے ہیں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک وقت مقرر کر کے ہمیں دے دیا اور ایک مقصد دے دیا ایک پرچہ امتحان دے دیا اس کو پورا کرو وقت کے اندر اندر اگر وقت پہنچایا پیپر ادھرا رہ گیا تو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا منتقل ہونا پڑے گا اگر اپنا کام اس عمر کے اندر مکمل کر لیا مقصد پا لیا تو خطاب آئے گا ارجعی الارب کے اب بھی تو آ جا چونکہ تیرا کام اب ختم ہو گیا یہاں پر مزید کچھ اور نہیں کرنا تو نے منتقل ہو جا تو موت سے انسان اگلی وادی میں اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اس آیاء کریمہ میں قرآن کریم کا فرمان ہے کہ موت و حیات دونوں کس مقصود کے لیے ہیں کیوں حیات دی گئی پھر حیات کے بعد موت دی گئی یہ دونوں کیوں رکھے گئے ترتیب کے ساتھ اس لیے دیئے اس لیے رکھے گئے کہ لیابلوکم ایوکم احسن امالا تاکہ آپ کو مبتلا کریں ہم آزمائیں کہ احسن الامل کون ہے موت و حیات کے مرحلے سے گزارنا مقصد اس کا یہ ہے کہ احسن الامل سامنے آ جائے وہ انسان چونکہ انسان عمل کرتا ہے یہ عمل انسان کا احسن الامل بنانے کے لیے موت و حیات کا تسلسل رکھا ہے تاکہ احسن الامل سامنے آ جائے کون ہیں احسن الامل پس مقصد موت و حیات کا احسن الامل ہے احسن الامل ہم سمجھتے ہیں نیکیاں ہم نے خودساختہ دین کی تفسیر کر کے اور اس کو عمل کیا ہوا ہے اس کے اوپر کارباند ہیں اور مطمئن بھی ہیں کہ اس خودساختہ دینی تفسیر اور اس کے مطابق عمل سے ہم اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہوں گے یا دیگر باز مجالس میں میں نے مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آبائی رہوں پر چل کر الہی نتیجوں کی توقع میں رکھتے ہیں ہم آبائی راستوں پر چلتے ہیں آبائی اصولوں پر عمل کرتے ہیں آبائی قواعد اور ضوابط کے پابندی کرتے ہیں آبائی رسومات پابندی سے بجال آتے ہیں کس لیے الہی پھل لینے کے لیے آبائی درختوں پر آبائی پھل لگتا ہے الہی نہیں لگتا آبائی رہوں پر آبائی منزلیں آتی ہیں الہی رہوں پر الہی راہیں الہی بنا لیں پھر ان راہوں پر سفر الہی ہو جائے تاکہ ہمارا انجام اور ہماری آقبت بھی الہی ہو جائے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی مزمت کی ہے انہی تواہمات کی وجہ سے وہ ان تواہمات میں مبتلا تھے خودساختہ دین امانی منگڑت اپنے جو اندازے تخمینے تکبندی اس کو انہوں نے دین بنایا ہوا تھا اور متوقع کیا تھا منتظر کس چیز کے تھے کہ لن یدخل الجنہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود و نصارہ کے اور ہرگز لن تمسن نار جہنم نہیں چھوے گی ہمیں کیوں اس لیے کہ ہم جن راہوں پر چل رہے ہیں وہ ہمیں جہنم سے بچائیں گے کن راہوں پر چل رہے ہو اپنے پادریوں کے کہنے پر اپنے رہبان کے کہنے پر وہ جو پیشاور ہیں سمن قلیل کے لیے دین فروشی کرتے ہیں آپ کو خودساختہ باتیں بتاتے ہیں انہی رسومات پر چل کر اپناء اللہ اولیاء اللہ احباء اللہ کی منزل کی انتظار میں تھے یہ یہود کا کہنا تھا کہ نحنو اپناء اللہ نعوذ باللہ نحنو احباء اللہ نحنو اولیاء اللہ قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ یا ایوہ الذین حادو انزعم تم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنو الموت اگر دعوی ولایت رکھتے ہو کہ تم اولیاء خدا ہو لوگ نہیں ہیں لوگوں میں سے دون الناس چونکہ ان کا یہ دعویہ ہے کہ نجاد برتر نسل برتر صرف یہود ہیں اللہ نے یہود کو بنایا ہے مخدوم باقی تمام دنیا ان کی خدمت کے لیے ہے یہ یہود کا آج بھی نظریہ ہے اور یہ یہودی نظریہ مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے چونکہ مخدوم مسلمانوں میں زیادہ ہو گئے ہیں یہود کی نسبت اگر مسلمانوں کے پاکستان کے ہی مخدوم جمع کریں تو یہود سے زیادہ ہے یہ کہ کچھ کو اللہ نے مخدوم بنایا ہے دوسروں کو خادم بنایا ہے ان کا نوکر بنایا ہے دوسروں کو جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہ ہم نے سب انسانوں کو نہیں بنایا کسی انسان کو کسی انسان کا خادم نہیں بنایا سب کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کس کے لیے لیاولوکم ایوکم احسنو امالا یہود احسنو امالا ہونے کے بجائے احسنو حسبانا احسنو امانیا یعنی تکبندی بہت اچھی کرتے تھے احسن یعنی اچھی بہترین یہود اندازے بڑے اچھے لگاتے تھے کہ ہم ان آبائی رہوں پر چل کر جنت کے اعلی مقامات پر ہم ہوں گے وہاں پر خب آپ دیکھیں کہ توقع کتنی اعلی ہے اور راستہ کتنا برا ہے ان کا جس میں آپس میں مماثلت نہیں تھی انسان کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے اور موت دی ہے تاکہ دیکھیں کہ احسنو امالا کون ہے احسنو امالا بھی عام ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھائی گئے یہ بات کہ نیکیاں کرنا جو بھی زیادہ نیکیاں کرے جہاں بھی اور نیکی کرتے جو مثلا باز لوگ کہتے بھی ہیں یہ خود ایک اپنا مشاہدہ میں عرض کر رہا ہوں پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر میں ایک مومن بڑی پابندی سے مجلس میں آیا کرتے تھے وہاں اور اس کے مجلس کے بعد بھی بہت اظہار عقیدت اور محبت کرتے ان کے ایک ساتھی نے متوجہ کیا کہ ان سے پوچھئے آپ یہ جو مومن آتے ہیں روز کہ ان کی درامت کا ذریعہ گیا ہے تو میں نے کہا کیوں پوچھیں ان سے کیا ضرورت مداخلت کرنی کی کہنے لگے اس لیے کہ ان کی درامت کا ذریعہ جائز نہیں ہے ناجائز ہے یہ وہاں ایک فاسٹ فوڈ کا جیسے ہوتا ہے کیبن یہاں بھی آج کل رائج ہو گیا ہے انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے یا اپنا بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر ان کی جو زیادہ فروخت ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک شراب بیچتے ہیں اور دوسرا خنزیر اس کے برگر وغیرہ بیچتے ہیں یہ دو چیزیں یہ بیچتے ہیں غیر مسلم ممالک کی بات لیکن ہیں یہ بہت اچھے یہ مومن بہت اچھے ہیں تو میں نے ان کے سامنے ہی ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کے ساتھی ہیں اور میری نظر میں بڑے مخلص آپ کے ساتھی ہیں چونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے آپ کی درامت کے بارے میں انہیں تھوڑا شک ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کی درامت کیا ہے تو کہنے لگے جی میرا فاسٹ فوڈ کا وہ ہے اس لوکل اسطلح کے مطابق ہم نے کارٹیج بنایا ہوا ہے اور اس میں ہوتا ہے بیچتے کیا ہو کہا کہ یہی جو دوسرے بیچتے ہیں وہی بیچتے ہیں تو میں نے کہا واضح بتاؤ کیا بیچتے ہو تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ شراب بیچتے ہیں اور خنزیر کے گوشت کے پروڈکٹ بیچتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ جائز ہے آپ کے لئے اور اسی سے میں نے کہا گھر چلاتے ہو کہتے ہیں اسی سے چلاتے ہیں اسی سے بچوں کو کھلاتے ہیں اسی سے والدین کو پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں اسی سے سارا کام کر رہے ہیں مسجد میں بھی چندہ دیتے ہیں وہاں اپنی مسجد میں بھی تو میں نے کہا بھی یہ جو کام کر رہے ہو تو کسی سے پوچھا نہیں کہ آپ متدین بھی ظاہرین لگتے ہو اچھے انسان ہو تو لگتا ہے بے خبری میں یہ کر رہے ہو کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے باقیدہ فتوہ منگوایا ہے اس میں کیا فتوہ ہے کہنے لگے کہ فتوہ یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کو یہ بیج سکتے ہیں مسلمان کو کہا میں مسلمان کو نہیں دیتا تو غیر مسلم کو دیتا ہوں اور میں نے فتوہ منگوایا ہے باقیدہ اور اسی پیسے سے وہ برپور نیکیاں کرتے تھے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس مجمع میں اگر تین چار نیک ترین انسانوں میں گنے تو ایک وہی صاحب تھے جو درامت ان کی اس طرح سے تھی اور اپنے آپ کو تسلی بھی دی ہوئی تھی کہ چونکہ میں غیر مسلم کو بیجتا ہوں تو انہیں بتایا کہ بھائی جو بعض چیزیں ہیں آپ غیر مسلم کو بیج سکتے ہیں بعض چیزیں نہ مسلم کو بیج سکتے ہیں نہ غیر مسلم کو بیج سکتے ہیں وہ ممنوع ہیں وہ کاروبار مسلمان کر ہی نہیں سکتا نہ خرید سکتا ہے نہ بیج سکتا ہے نہ اس میں کسی قسم کی مداخلت کر سکتا ہے ایک سود ہے اور دوسرا جو آپ لین بین بھی کسی طرح کی مداخلت بھی نہیں کر سکتے ذرا برابر روایات میں ہے کہ سود لے کوئی اور رہا ہے اور وہ لکھنا چاہتے ہیں قلم آپ کی استعمال کی ہے تو یہ بھی آپ نے حرام کام کیا ہے یہ قلم دی سود نویسی کے لیے یہ بھی حرام کام کیا ہے سودی کاروبار کے لیے اپنا گھر دیا ہو ہے اپنی دکان دی ہو کہ انہوں نے ایرانی بینکوں کو کہا کہ سودی بینکوں میں جو ملازمت کرتے ہیں اور ان کو اس مال سے تنخواہ ملتی ہے ان کی تنخواہ بھی جائز نہیں ہے ان کے لیے ان ملازمین کی جو سودی بینکوں سے تنخواہ لیتے ہیں یہ تازہ ترین ایک مشاہدہ کیا میں نے ان کا فتوہ ہے شراب نہ مسلم کو نہ غیر مسلم البتہ وہ پالتو شکاری کتے وہ الگ ہیں وہ کھانے کے لیے نہیں بیج سکتے شکار کے لیے بیج سکتے ہیں پال سکتے ہیں شکار کے لیے وہ مستثنہ ہیں لیکن ان کو کھانے کے لیے یا کسی اور سنت کے لیے نہیں کر سکتے تو کہنے لگے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان سے پریز کرنا باقی سب کو کھلاتے رہو تو میں تو اسی پیسے سے مسجد میں بھی چندہ دیا امام بار کا ہمیں بھی مولانا آتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں ان کی بھی تعاون کرتا ہوں اسی پیسے سے اور مسر تھے میری دعوت پر کہ آپ میرے گھر میں دعوت بھی کھائیں آ کر میں نے کہا اچھا ہوا پہلے پتا چل گیا کہ آپ کی دعوت میں ہے کیا چیز شامل کیا ہے باہر کی میں ایک مثال دی ہے ایک شخص کی پاکستان کی اس لیے نہیں دی کہ ان کو بری لگتی ہیں یہ بات پاکستانی برداشت نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ بات کی جائے اس لیے مثال دیئے کہ نیکی کا تصور کہ دین نیکیوں کا تعلیم دیتا ہے کوئی نیکیاں کریں آپ شراب بیج کے اس کے پیسے سے فقیر کو کھلا دیں مسجد میں دے دیں یہ نیک کام ہیں اس نے گمراہ کر دیا ہمیں اس تصور نے احسن و عمالہ کا مطلب ہم نے یہ سمجھے نیکیاں کہ جو انسان نیکیاں کرے جیسے اس وقت انجیوز سٹائل نیکیاں جو ہیں چیارٹی یہ مادرن دنیا کی نیکیاں ہیں جو سرمایہ داروں نے متعارف کروائی ہیں انجیوز نیکیوں کی تنظیم ایک نان گورمنٹ ارگنیزیشن بنتی ہے اور رفاہ اعمہ فلا اعمہ کا کام کرتے ہیں مختلف جگہوں سے پیسے جمع کر کے اور چاہتے ہیں فقیر دنیا میں اور غریب دنیا میں جا کر عورتوں کی اور دوسروں کی بچوں کی تعلیم اور پاکستان میں اس وقت لاکھوں انجیوز کام کر رہے ہیں صرف ایک تعداد میں بتاتا ہوں اہلیان لاہور کے لئے جو لاہور میں رہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں سات سو انجیوز جن کا کام فقط پرائیویٹ سکولوں میں خدمات سر انجام دینا صرف پرائیویٹ سکولوں کو سات سو انجیوز اپنی سروسز دے رہی ہیں صرف لاہور شہر کے اندر باقی جو لوگوں کو دوسرے میدانوں میں تعاون کر رہے ہیں ایک سب سے بڑی جس کے بارے میں پابندی بھی لگی وزیر داخلہ پابندی لگاتا تھا وزیرا مہینے پہلے وزیر داخلہ کہتا تھا پابند ہے دوسرے کہتے تھے نہیں یہ وزیرا اعظم کے دفتر سے اعلان ہوتا تھا کوئی پابندی نہیں کیا نام تھا اس انجیو کا بھلی safe the child یا safe the children خب ایک ہے safe life کے نام سے سکولوں کے اندر private سکولوں میں government سکولوں میں نہیں جانے دیتے انہیں private سکولوں میں modern سکولوں میں انہیں safe life کے انوان سے جاتے ہیں جو مغربی طرز تعلیم وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سبجیکٹ کم ہے بچوں کی نساب میں اس لیے چونکہ ان بچوں نے پڑھ کے جانا یورپ میں ہے جب یہ یورپ میں جاتے ہیں اس لیے وہاں جا کر یہ خرابیاں کرتے ہیں ان کا اسرار ہے کہ یہاں کے سکولوں میں وہ سبجیکٹ شروع کریں اور گورمنٹ نہیں چاہتی چونکہ پاکستان حکومتیں بہت ہی ٹیکٹ فل ہیں یہ جو کام کرنا ہوتا ہے کر بھی دیتے ہیں اور اس کا ظاہری کوئی اثر بھی نہیں ہوتا حکومت نے باقیدہ طور پر اس کو قبول نہیں کیا لیکن اسے جاری کروا دیا لاغو کر دیا ہے قانون بنائی بغیر ایکٹ بنائی بغیر اور ایڈیوکیشن سے پاس کیے بغیر جو ایک پراسیجر ہوتا ہے اس سے چھوڑے بغیر اس سے فائدہ اٹھایا کہ سکول کی طرف سے یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا آیا جائے گا انجیوز یہ پڑھائیں گی اس وقت یہ سات سو انجیوز وہ مفقود سبجیکٹ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نابالک بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ در اقیقت جنسی تعلیم ہے بچیوں بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں دیتے ہیں تاکہ یہ سبجیکٹ یہ پڑھیں چونکہ تو انہیں پتہ ہے کہ یہ پڑھ کے تعلیم تو ہماری پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ ہمارے ہیں یہ یہ سب پڑھ کے انہوں نے آنا وہاں پر ہے یا سمندری راستے سے آئیں گے یا ہوای راستے سے آئیں گے بلاخر اس قوم نے پاکستان میں نہیں رہنا چونکہ یہ ملک اب رعیش کے قابل ان کے لیے نہیں ہیں نامن ہو گیا ہے اس لیے انہوں نے آنا وہاں ہے جب وہاں آتے ہیں یہ تو یہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ان پڑھ ہوتے ہیں کیوں ان پڑھیں بشک پی ایچ ڈی ہوں چونکہ وہ سبجیکٹ انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا اس لیے وہاں کے سوسائٹی میں یہ نہیں وہاں مثلا ابھی بھی فرانس کی وزیر نے فتوہ دیا ہے باہجاب خواتین کے لیے کہ یہ غلامی کی حامی خواتین ہیں جو پردہ کرتی ہیں مکھ نہ اڑتی ہیں فرانس کا پردہ ٹائٹ جینز پہنی ہوتی ہے اوپر ٹی شیٹ پہنی ہوتی ہے تن سارا اوریان ہوتا ہے سر پہ مکنا ہوتا ہے یہ فرانسیسی حجاب ہے یہ اس کو بھی اس نے برداشت نہیں کیا کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں یہ بھی غلامی کی دور کی یاد دلاتا ہے فرانسیسی پردہ وہ فرانسیسی پردہ اور پاکستانی پردے میں فرق ہے بہت وہاں بھرکہ وغیرہ نہیں ہے خواتین جو تن پہ لباس ہوتا ہے وہ انہی جیسا ہے جو وہاں کی خواتین پہنتی ہیں صرف سر ڈھامپ لیتی ہیں چونکہ اس ایسے ہی تبلیغ کیا گیا ہوگا انہیں پردہ کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بال نظر نہ آئیں تو وہ اس قسم کے لباس میں ٹی شیٹ میں اوپر مکنا اڑ لیتی ہیں خواتین اس کو وہ ہجاب کہتی ہیں اگر ہم نیکیوں کا یہ تصور کریں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نیکیاں کرنی ہیں اچھے کام کرتے ہیں اور خصوصاً نیکیاں انجیوز طرز کی نیکیاں حرام مال کمانا حرام طریقوں سے کمانا رشوت سے کمانا مکاری سے کمانا ملاوٹ سے کمانا جو آج کے سرمایہ دار کماتے ہیں جس طریقے سے اور کما کے پھر اس میں سے کچھ کام نیک رہوں پہ خرچ کرنا کچھ کام مثلاً سعودی عرب یمن میں بمباری کرے گا تو یہ نیک لوگ کیا کریں گے پٹی خرید کے یمن بیج دیں گے کہ چلو وہ اگر بم مار رہا ہے تو پٹی بھی تو بیجیں ان کے لئے ہم کوئی میڈیسن بیج دیں گے جاز ایک لیڈ ریڈ کراس لے جائے گا حلال احمر لے جائے گا یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ پہلے ظلم ہو جبر ہو ستم ہو پھر ان کی طرف سے عدیہ آتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے عدیہ یہ نیکیاں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس طرز کی نیکیاں مسلمانوں میں عام ہو گئی ہیں اور یہی نیکیاں در حقیقت اس طرز کی انجیو سطح کی نیکیاں بگاڑ ہے انسان کو اپنے راہ سے ہٹانے کے لئے ایک ایسا پرفریب راستہ ہے جس میں دل کو بھی تسلیح ہوتی ہے کہ میں نیک کام تو کر رہا ہوں نیک عمل انجام دے رہا ہوں قرآن کا فرمانے کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے اللہ نے تاکہ انسان احسن العمل بنے احسن العمل بنانے کے لئے احسن العمل نیک عمل کو نہیں کہتے احسن العمل موضوع عمل مناسب عمل بروقت عمل اور ضروری عمل مثلاً اس وقت کوئی مومن اپنے طور پر یا ملکی سطح پر احسن العمل پاکستان میں اس وقت کیا ہے احسن العمل یہ نہیں ہے کہ آپ دسترخان بچا کے لنگر لگا کے لوگوں کو کھانا کھلا دیں یہ احسن العمل ہے یہ نیکی یہ نیکی نہیں احسن العمل وہ عمل ہے جو اس وقت پاکستان کو بہران سے نکالے اس مصیبت سے نکالے یہ احسن موضوع عمل یہ ہے اگر ایک انسان آئے میں مثال دیتا ہوں آج کل یہ بچے امتحان دے رہے ہیں انہی کے مثال دیتا ہوں اگر ایک بچہ بڑا نیک بچہ ہے پیپر ریاضی کا ہے اور ریاضی کے پیپر میں اس کے جتنے سوالات ریاضی کے ہیں یہ پہلے سوال کے جواب میں سورہ یاسین لکھ دے وہاں پر دوسرے سوال کے جواب میں سورہ توحید لکھ دے تیسرے سوال کے جواب میں سورہ رحمان لکھ دے چوتھے میں آیت القرصی لکھ دے پانچمے میں کوئی لکھ دے خب یہ نیک آدمی ہے نا یہ دعا لکھ رہا ہے اللہ کے نام لکھ رہا ہے معصومین کے نام لکھ رہا ہے آپ کیا کہیں گے امتحانی پرچے میں قرآنی آیتیں لکھنا احسن العمل ہے قرآنی آیات پاکیزہ ہیں نور ہے اللہ کا کلام ہے لیکن ریاضی کے پیپر میں یہ آیات لکھنا یہ احسن العمل نہیں ہے بہت اچھی آیات ہیں اللہ کا کلام ہے نورانی کلام ہے لیکن ریاضی کے پیپر میں یہ آیات احسن العمل نہیں کہلاتی یہ نیک کلام ہے یہ نور ہے ریاضی کے پیپر میں جو سوال ہے اس کا مناسب جواب احسن العمل ہے وہی جواب جو بنتا ہے یہ احسن العمل ہے اگر اس کے علاوہ کچھ بھی لکھ دیا آپ نے دنیا کی بہترین بات لکھ دی بہترین فلسفہ دنیا کا لکھ دیا بہترین آیات منتخب کر کے روایات لکھ دی بہت سچے حقائق جواب میں لکھ دی یہ ریاضی کے پیپر میں یہ احسن العمل آپ نے نہیں کیا احسن العمل جو گنجائش ہے جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے مثلا گرمی آئی ہے گرمی میں ہم لوگوں کو مثلا کھانا کھلا دیں گرمی میں پنکھا لگا دو ان کو گرمی میں بجلی ہونی چاہیے احسن العمل پاکستان میں یہ کہ انرجی ہونی چاہیے یہاں پر احسن العمل یہ ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ آتا ہے گیس لے کر ان کے آکے اور اس کو توہین کر کے واپس بیج دیتے ہیں یہ پاکستان کی نجات کے نہیں تباہی کے راستے ہیں چونکہ آپ کو اس وقت ضرورت کسیز کی ہے وہی ضرورت وہ لے کر آیا ہے آپ کے پاس کہ یہ گیس آپ کے پڑوس میں ہے ہم نے خود پائپ بچھائی ہے اپنے ملک میں ہم نے بچھا دیا تمہارے ملک میں بھی ہم بچھاتے ہیں اپنی قوم کی مسائل حل کرو یہ لوڈ شیڈنگ ختم کرو انڈرسٹیاں ساری چلا ہو بجائے چائنہ کو ملک ٹھیکے دینے کے اپنا ملک خود آباد کرو اپنی فیکٹیاں چلا ہو اپنی ملیں چلا ہو اپنے جوانوں کو تعلیم دو یہ جوان آئے اپنے ملک کو تعمیر کریں یہ کیا بات ہو یہ آپ نے پورا ملک کسی دوسرے ملک کو ٹھیکے پہ دے گے اور ان کو کہا کہ آپ بھاگو یہاں سے آسٹریلیا چلے جو جس ملک میں جگہ ملتی ہے بھاگو آپ بھاگو کیوں گے یہ تو چائنہ کو دے دیا ہم نے ادھر آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے احسن العمل احسن العمل وہ عمل جیسے کوئی بیمار ہو جائے بیمار کے لئے احسن العمل کیا ہے بعض نیک گرانوں میں کوئی بیمار ہو جائے وہ نیکیاں اس بیمار کے لئے مصیبت بن جاتی ہیں ہر عورت مرد آئے گی کچھ پھونکے مار مار کے اس کو پلاتے جائیں گے کچھ اس کے بازو سے کچھ باندھ رہا ہے کچھ گلے میں لٹکا رہا ہے کچھ اس کے کمرے میں اس صوفے کے نیچے ادھر یہ لگا دو اس کے نیچے یہ لگا دو یہ سب نیک لوگ ہیں نورانی کلام لکھ لکھ کے ادھر ادھر لیکن اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں ہے ڈاکٹر کی فیس دینے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر اس کے آپریشن پر فرض کرے لاکھ دو لاکھ رپیہ لگتا ہے تو تعویز دینا احسن العمل نہیں ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر یہ فیس دینا احسن العمل ہے یعنی احسن العمل موضوع عمل کو کہتے ہیں مناسب عمل کو کہتے ہیں برجا عمل کو کہتے ہیں بروقت عمل کو کہتے ہیں وہی عمل جس کی اس وقت ضرورت ہے اسی کو احسن العمل کہتے ہیں گرمی کا موسم میں احسن العمل موسم میں گرمہ کے الگ ہیں احسن العمل موسم سرمہ کے الگ ہیں احسن العمل بچوں کے لیے الگ ہیں احسن العمل بڑوں کے لیے الگ ہیں احسن العامال معاشرے کے لیے الگ ہیں احسن العامال اداروں کے لیے الگ ہیں جو عمل کرو اس کو موضوع عمل کرو جو ضرورت ہے جس کی وہی عمل کرو اس کا متبادل نہ کرو اس کی جگہ کسی دوسری جگہ جا کر یہ کام نہ کرو احسن العمل انسان بنتا ہے اس وقت جب پہلے احسن الزات بنے احسن الشخصیت بنے جب موضوع متوازن شخصیت بنتی ہے جب ذہنیت موضوع ہوتی ہے سوچ موضوع ہوتی ہے وہی سوچے جیسے سوچنا چاہیے تھا وہی رائحل نکالے جو ہونا چاہیے تھی یہ احسن العمل ہے نہ یہ کہ ہم الٹے راہوں پر چل کر نیکیاں کرتے جائیں بسوقت ہوتا ہے راستہ ہم بھول جاتے ہیں جانا کہیں ہیں کہیں اور چل پڑتے ہیں مثال پہلے سے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے غلطی سے کسی نیک آدمی سے آپ نے راستہ پوچھا اس نیک آدمی نے آپ کو ملتان روڈ پہ ٹال دیا کرتے ہیں نیک لوگ یہ کام کرتے ہیں میں نے خود کیا یہ کام اس لیے اور افسوس بہت ہوا اپنی بات بتاؤں گے پڑتے تھے جب اسلام آباد میں وہاں اسی سیکٹر میں جہاں مدرسہ تھا وہاں ایک گاڑی آکے قریب رکھی اور انہوں نے گلی نمبر پوچھا جی یہ گلی نمبر کدھر ہے تو میں نے اسے کہا کہ یہ واپس جو آپ دور ہو گئے ہو اور فلان جگہ ہے اور وہ بھی مومن دیکھے بغیر یہ دردر وہ اس نے وہیں سے یو ٹن لیا اور واپس سپیڈ لگائی اور چل گیا تھوڑا سا میں آگے گیا تو وہ گلی ادھر ہی تھی جہاں اس نے پوچھا تھا اسی جگہ پوچھ رہا تھا مجھ سے افسوس ہوا بہت کہ میں نے ایک مقصد پہ پہنچے ہوئے آدمی کو راستے سے دور کر دیا ہے اب ظاہر وہ گاڑی پہ تھا لیکن پھر بھی دوڑا میں اس کے پیچھے کی کسی طرح پہنچوں لیکن وہ ظاہر گاڑی میں تھا دوڑ کے پہنچ نہیں سکتے تھے لیکن وہ افسوس آج بھی مجھے ہوتا ہے جب وہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی گلی پہ پہنچا ہوا تھا اور اس نے مجھے نیک آدمی سمجھ کے ایڈریس پوچھا اور نیک آدمی نے اس کو کدھر کدھر لگا دیا ہوتا ہے کبھی عمدی نہ بھی ہو جان بوجھ کے نہ بھی ہو لاعلمی کی وجہ سے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے انسان کر دیتا ہے کسی کو غلط رہ پہ ڈال دیتا ہے اگر پتہ چلے پھر فوراً اس کی تلافی کرو اس کو واپس بلاؤ معذرت کرو اس سے کہ غلط راستہ بتا دیا تھا خب یہ کام ہوتا ہے امنی اسلام آباد جانا ہے کسی نیک آدمی سے پوچھا اس نے ملتان روڈ پہ ڈال دیا ہم ملتان روڈ پہ سپیڈ لگا کے جا رہے ہیں اور راستے میں راستے بھر میں نیکیاں کرتے جا رہے ہیں راستے میں لوگ آتے ہیں پیسے گاڑیوں مانگتے ہیں ہر اڈے پہ جہاں آپ نے بریک ممہ لگائی وہاں پر آئے عورتیں آئیں بچے آئے دوسرے آئے آپ ان کو پیسے دیتے جا رہے ہیں پولیس کے ساتھ بھی نیکیاں کرتے جا رہے ہیں دکنداروں کے ساتھ بھی ڈرائیوروں کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں اور آپ نے ہزار نیکیاں خانے وال تک کر دی کیا یہ نیکیاں آپ کو اسلام آباد پہنچائیں گی اتنی نیکیاں کر دی نا آپ نے ملتان روڈ پر اسلام آباد جانے کے لئے یہ نیکیاں ہمیں اسلام آباد پہنچائیں گی نہیں پہنچائیں گی کدھر جائیں گی ضائع اس لیے کہ نیکیوں سے پہلے درست راستہ انتخاب نہیں کیا جب راستہ ہی غلط ہے اس راستے میں میں جتنی نیکیاں کروں وہ حدر ہیں وہ ضائع ہیں جیسے پھٹی اور جیب میں کوئی پیسے ڈال رہا ہو کمارا ہو اور ڈال رہا ہو ایک محنتی آدمی بڑی محنت کے ساتھ پیسے کمارا ہے روزانہ پیسے کماتا ہے پھٹی اور جیب میں ڈالتا جا رہا ہے ڈالتا جا رہا ہے اور وہ خوش ہے لیکن جب زخیرہ کھولتا ہے تو اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ نیکیاں اس طرح سے ہیں پھٹی اور جیب میں ہیں حبت عمل جس کو قرآن نے کہا ہے حبت عامال ان لوگوں کے ہیں جن کی شخصیت احسن نہیں جن کی ذات احسن نہیں جن کے راستے احسن نہیں لیکن نیکیاں کرتے ہیں یہ نیکیاں ان کی ضائع جا رہی ہیں کسی کام کی نہیں ہے کسی بھی موسم میں کر رہا رمضان میں نیکیاں زیادہ لوگ شروع کر دیتے ہیں اور ایام اعظام میں نیکیاں کرتے ہیں جشن میں نیکیاں کرتے ہیں دینی مناسبتوں پر نیکیاں کرتے ہیں یہ احسن العمل قرآن نہیں کہہ رہا موت و حیات سے اس طرح کا نیک انسان نہیں بنانا جاتا قرآن بلکہ احسن العمل جو انسان کو احسن الزات بنائے احسن السیرت بنائے احسن الشخصیت بنائے جو انسان کو اس تقامل تک کمال تک پہنچائے اس کے لئے قرآن کے بقول موت بھی ایک فرصت ہے زندگی بھی ایک فرصت ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَابْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا آپ کو مبتلا کیا ہے ابتلا بلا اردو میں خوفناک چیز کو کہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کوئی بلا ہے بلا ڈرونی چیز کو کہتے ہیں کوئی ڈین کوئی بلا کوئی اس طرح کی چیز خوفناک چڑیل طرز کی کسی شئے کو بلا کہتے ہیں عموماً جو پاکستان کے گفتگو میں بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے بلا عربی لفظ ہے ہندی نہیں ہے بلا ڈین کو نہیں کہتے چڑیل کو نہیں کہتے خوفناک چیز کو نہیں کہتے بلا آزمائش کو کہتے ہیں آزمانہ پہلے ایک مجلس میں تشریح کی ہے کس طرز کا آزمانہ استعمال کر کے آزمانہ عرب لباس لباس آزماتے ہیں پہنتے ہیں ایک آدمی نے پہنا یہ لباس دس سال پہنا اس نے کپڑا اور پہن کے اس کپڑی کی خوبیوں سے کمزوریوں سے آشنا ہو گیا اب دوسرا آدمی جب خریدتا ہے یہ کپڑا تو وہ اسے بتا دیتا ہے کہ بھئی نہیں خریدو میں نے پہنا ہے اس کی بر نکل آتی ہے یہ پانی میں سکڑ جاتا ہے یہ فلان اے بے اس کپڑے کے اندر دھلتا صحیح نہیں ہے کپڑا پہننے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کمیاں اور کمزوریاں گیا ہیں اور اس کی خوبیاں گیا ہیں پہن پہن کے اس کو پوسیدہ کر دینا اتنا پہنے انسان کپڑا پوسیدہ ہو جائے اس کو بلا کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم آزمائیں گے آپ کو ہم ڈالیں گے ان سختیوں میں ڈالیں گے ان آزمائشوں میں ڈالیں گے جو ایک دو دن کی نہیں ہوں گی اتنی ہوں گی اتنی لمبی مدد کے لیے ہوں گی تاکہ آپ کا کھرا کھوٹا سامنے آ جائے آپ کا ایک دو دن میں نہیں پتا چلتا لباس کیسا ہے عرصہ چاہیے آج کل تو مارکیٹنگ والے آپ کو بتا دیتے ہیں یا اور دیکھا دیکھی ویسے بھی مہینے میں ایک سوٹ نیا خریدنا ہوتا ہے آج کل لوگوں نے ضرورت زندگی بن گئی ہے پہلے ایسے نہیں تھا دو سوٹ بناتے تھے چار سال کے لیے ایک دھوتے تھے ایک پہنتے تھے اسی چار سال کے استعمال میں پتا چل جاتا تھا یہ کپڑا کیسا ہے جب دوسری دفعہ چار سال بعد خریدنا ہے یا اولاد میں سے کسی نے خریدنا ہے تو وہ تجربہ کار جنہوں نے آزمایا ہوا ہے کپڑا ان سے پوچھ لیتے تھے اس کپڑے کی خوبیاں خامیاں کیا ہیں استعمال سے پتا چلتا ہے انسان کو اللہ نے آزمایشوں میں ڈالا ہے آزمایشیں رکھی ہیں نعمتیں بھی آزمایش ہیں محرومیتیں بھی آزمایش ہیں ان کا مقصد معلوم ہو امیر الممنین فرماتے ہیں کہ نعمتیں مست نہ کریں تمہیں اور محرومیتیں بدبخت نہ کریں تمہیں نہ نعمتیں مستی اور بدمستی کے لیے ہیں اور نہ محرومیتیں بدبختی کے لیے ہیں دونوں آزمایشیں ہیں ایک کو نعمت میں ڈال کر آزمایا ہے ایک سے نعمت لے کر محروم کر کے اس کو آزمایا ہے دونوں کی آزمایش ہے ایک کو اولاد دی اس کی بھی آزمایش ہے ایک سے اولاد لے لی دے کے لے لی اس کی بھی آزمایش ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْسَمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ ہم آپ کو آزمائیں گے نفوس سے آزمائیں گے موت سے آزمائیں گے اولاد سے آزمائیں گے مالی اتار چڑھاؤ سے آزمائیں گے ایک دن اتنا مال دیں گے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا اور ایک دن کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیں گے مکان کا کرایا نہیں دے سکو گے کس لیے تاکہ آپ کا کھرا کھوٹا سامنے آ جائے آپ کی کمزوریاں ساری سامنے آ جائے لیکن اگر انسان ایک دن اتنا پیسہ ہو کہ سنبھالا نہ جائے اس وقت بدمست نہ ہو اور جس دن مکان کا کرایا بھی نہ بنے تو بدبخت نہ ہو بدبخت اور جس سے کوئی بھی بات کرو کہو نماز کا وقت ہے وہ کہتے جی کرایا نہیں ہے مکان کا رمضان آگیا کہتے کرایا نہیں ہے مکان کا جو اپنی اس محرومیت نے اس کو بدبخت بنا دیا ہے اس میں نہ پڑو یہ نہیں ہے فلسفہ آزمائشوں کا آزمائشوں کا فلسفہ یہ ہے کہ ایوکم احسانو امالا اور سب سے بڑی آزمائش موت و حیات کی ہے زائع نہ کرو نعمتیں نعمتیں نعمت کی موجودگی کو زائع نہ کرو اور محرومی کی توفیق کو بھی زائع نہ کرو اگر محروم ہو یہ بھی ایک توفیق ہے بہت سارے لوگ اگر محروم نہ ہوتے نعمتوں میں نازو نعمت میں ہوتے بلکل ناکارہ ہو جاتے محرومیت نے انہیں کو کارامت انسان بنا دیا آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں یتیم کیا بنے ہیں دنیا میں جن کا کوئی سرپرست نہیں تھا تاریخ پڑھیں آپ بڑی بڑی جتنی شخصیات ہیں دنیا میں دین میں دونوں طرف دونوں میدانوں میں آپ کو بڑے نام وہی ملیں گے جو بچپن میں بے سرپرست ہو گئے جن کو روٹی نہیں ملتی تھی کھانی کی سکول فیس نہیں تھی جن کے پاس انہی نے دنیا بدلی ہے کیوں اس لیے کہ محرومیت کو توفیق سمجھا ہے نہ بدبختی بدبخت رونا شروع کر دیتا ہے جب محرومیت آتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے لیکن جو متوجہ وہ روتا نہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک توفیق ہے یہ بھی ایک فرصت ہے یعنی جو دوسروں نے میرے لئے کرنا تھا خدا مجھ سے خود کروانا چاہتا ہے بچمن میں باپ نے کما کے دینا تھا خدا چاہتا ہے تو اسی عمر میں خود اپنے ہاتھ سے کما کیوں اس عمر سے کمائے گا اور پھر آگے زندگی بڑھائے گا تو کچھ بن جائے گا ہمیشہ درخت کے سائے میں پودے چھوٹے رہ جاتے ہیں دیکھا ہے کبھی یہ منظر درختوں کے سائے میں پودے آپ کبھی بھی کسی لائک انسان کی اولاد میں لائک بچہ کم پاؤ گیا کیونکہ درخت کے سائے میں ہے باپ کما رہا ہے یہ صرف اڑانا جانتا ہے بس کمانا نہیں جانتا اگر دو دن باپ اس کے حوالے کر دے دکان یہ ادھر ہی ختم کر دے گا بہت کم ہے نادر اتفاق ہے کہ کسی شخصیت کی اولاد بھی ویسی ہی بنی ہو جیسا وہ خود ہے چونکہ ان کو سائے میسر ہوتا ہے سائے میں آرام ہوتا ہے سائے میں آرام کرتے ہیں لیکن جن سے سائے ہٹ جاتا ہے دوپ آ جاتی ہے دوپ میں آرام نہیں ہوتا دوپ میں محنت ہوتی ہے دوپ میں اس سائے کی کمی کو خود پورا کرنا ہوتا ہے اس کو آزمائش سمجھیں توفیق سمجھیں کہ اللہ تعالی نے میرے لئے ایک فرصت دی ہے کہ اب مجھے کرنا ہے سب کچھ ہمت کریں توقع الخدا کی ذات پہ کریں اور اس توفیق سے فائدہ اٹھائیں احسن العمل وہی شخصیت بنیں جس کی ضرورت ہے وہی کام کریں جس کی ضرورت ہے جو مناسب عمل ہے جو آپ کی قوم کے لئے آپ کے دین کے لئے آپ کی ذات کے لئے آپ کے گھر کے لئے آپ کی آقبت کے لئے آپ کی دنیا کے لئے جو مناسب عمل ہے اگر وہ کیا تو احسن العمل ہے اس کے بجائے اگر آپ چھوارے بے بندتے رہیں اگر آپ لنگر چلاتے رہیں اگر آپ راشن بندتے رہیں انجیو بنا کے لوگوں کو سڑکیں پاس کراتے رہیں ضرورت کس چیز کی اور آپ کر کیا رہے ہیں یہ نیکیاں حدر ہیں یہ حبت ہیں یہ نیکیاں وہ کام کرو جس کی ضرورت ہے موت و حیات اس کے لئے ہیں یعنی دو توفیق ہیں دو فرصتیں ہیں موت اور حیات دونوں موت کس طرح فرصت ہے وقت ختم ہو گیا کہ تھوڑا سا حیات کا تو پتہ چل گیا کہ فرصت ہے چونکہ زندگی ہے دن رات ہیں زندگی کے لمحات ہیں اور ان کے اندر توانائیاں ہیں اس سے تو انسان کر سکتا ہے احسن العمل بن سکتا ہے لیکن موت سے کیسے بنتا ہے موت حیات کو سموارنی کے لئے سب سے مؤثر ذریعہ ہے اگر موت کا تصور ذہن سے ہٹ جائے زندگی تباہ ہو جاتی ہے برباد زندگیاں سب اس وجہ سے ہیں کہ موت سے غافل ہیں موت اگر نظر میں ہو تربیت کے لئے اصلاح کے لئے احسن العمل بننے کے لئے شخصیت سازی کے لئے انوان موت سب سے مؤثر انوان ہے ہم عموماً موت کو میت کی مظلومیت سمجھتے ہیں بہت مظلوم آدمییں مر گیا ہیں اگر تو آمادگی کے بغیر مرا ہے تو واقعاً مظلوم ہے مدد کا محتاج ہے روایات میں ہے کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے اس وقت آپ کی مدد کا اس وقت بھی محتاج ہے جب زندہ ہے تو بھی محتاج ہے چند روز قبل یہ بستی کا یا افتتا تھا سادات کی بستی کا وہاں ان مومنین سے میں نے اشارہ تن عرض کیا وقت وہاں بھی کم تھا کہ سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مومنین کا قبرستان اپنا علاق ہونا چاہیے یعنی مر جائیں جب پھر اکٹھے دفن ہوں مومن سارے ایک جگہ دفن ہوں لیکن زندگی میں جب جی رہے ہیں خانوادہ ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں خود ہیں یہ رہیں کہاں اس کے لئے کوئی ضروری نہیں یہ ایک جگہ رہیں اس کے لئے یہ بے شک الگ الگ رہیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں مرنے کے بعد ایک جگہ انہیں قبر کے ساتھ قبر بننی چاہیے بھائی قبر الگ بھی بن گئی تو مشکل نہیں ہے زندگی میں قریب ہو ایک دوسرے کے نیک لوگ یہ ہیں یہ انجیوز نیکیاں ہیں یہ بل گیٹس ٹائپ کی نیکیاں ہیں کہ مومنین پر احسان یہ کرو کہ ان کو ایک قبر کا پلات لے کے دے دو تاکہ سارے مومن اکٹھے ایک جگہ دفن ہو جائیں خوب اگر الگ الگ دفن ہوئے کیا خطرہ ہے مومنوں کو کوئی مار دے گا کوئی بلاسٹ کرے گا قبر میں آ کر مومن زندگی میں دوسرے مومنوں سے کٹا ہوا ہوا تو اس کے لئے مشکل ہے آپ آبادیاں بنو اب اس چونکہ وہاں غریب سادات کے لئے فقیر سادات کے لئے بستی بنائی تھی انہیں یہ تجویز دی کہ آپ امیر لوگ بھی اپنی بستی الگ بناو بجائے اس ڈیفینس میں مارڈل ٹون میں رہنے کے ایک اپنا مارڈل ٹون بنو مومن مارڈل ٹون جس کا ماحول ہی مومن آنا ہو آپ ان بستیوں میں کیوں گس گئے ہو جن کے اندر بے دین لوگ رہتے ہیں جن کے اندر آپ کا کوئی ہمعقیدہ نہیں ہے جن کے اندر آپ کا ہممسلک نہیں ہے ہم فکر نہیں ہے جن کے اندر آپ سے کوئی معنوس نہیں ہے آپ کا ہمسفر کوئی نہیں ہے اس بستی کے اندر ان بستیوں میں جا کے رہے کہ پڑوس پڑوس کیوں نہیں کرتے یہی اچھی کالونیا امیر خدا نے توفیق دی ہوئی ہے اپنی کالونیا بنو مار کے بیشا کل اگ دفن ہو جانا زندگی اکٹھی ہی نہیں ہوتا افسوس ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا یہی عزیز ہمارے مرہوم زیدی صاحب بہت ناظنین شخصیت باوجود اس کے کہ میں یہ موت کے متعلق عرض کر رہا ہوں لیکن بعض انسانوں کے وہ جدائی بچھڑنا انسان کو بہت دکھ پہنچتا ہے یہ انہی میں سے ایک یہ ہے بیمار ہوئے لیکن بتایا نہیں اپنے گھر میں بتایا وہ تھا لیکن ہمیں نہیں بتایا عرصہ ایک عرصے تک غائب رہے نظری نہیں آئے پھر جب دیکھا میں نے تو کافی صحت ماند پڑ چکی تھی ان کی پوچھا خیریت ہے تو پس ایسے گول مول سا جواب دیا بتایا نہیں اور کہنے لگے کہ مجھے اب ادھر کوئی کام دیں ادھر کوئی ذمہ داری میری لگائیں یہاں پر میرے پاس وقت کم ہے میری کوئی ذمہ داری لگائیں میں نے یہاں کسی ایک مسئول کو کہا جی کہ یہ زیدی صاحب ہیں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں کوئی مناسب شعبہ ان کے حوالے کر دیں بعد میں ان کی وفات کے بعد اندازہ ہوا گئے اس وقت انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ فرصت کم ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ باقی ماندہ عمر وہ اس راہ میں صرف کریں لیکن اللہ نے یہ پسند کیا کہ وہ جلدی جدا ہو جائیں خب کب کس کی باری آ جاتی ہے موت کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے کوئی بہانہ بن سکتا ہے تیار ہو کے مریں تیار ہو کے یہ بڑی سعادت ہے انسان تیار ہو کے مریں تیار ہو جیسے ناگہان کسی کی شادی ہو جائے ناگہان ابھی ایک منٹ میں لڑکی کو کہیں ابھی ابھی تیار ہو یہ جوڑا پہنو چلو شوہر کے گھر کہیں جی ٹائم دو محلت دو ہمیں یہ کیا ہے شادی ٹائم دو تیار ہو ہم نے کچھ لوگوں کو بتانا ہے کچھ تیاری کرنی ہے کوئی سامان خریدنا ہے اس کو دولن بنانا ہے اس کو دولہ بنانا ہے ہم ان رسومات کے لئے ٹائم مانگتے ہیں اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہو یہ زندگی ٹائم ہے تیار ہونے کے لئے تیار ہو آگے جانے کے لئے تیاری کا وقت ہے اور بہت سعدت مند انسان جو تیار ہو کے جائیں ایک دوسرے کو خبردار کریں جیسے مجلس میں ہم نے مدرسے میں قانون بنایا ہوا ہے کہ کلاسوں میں بچے سو جاتے ہیں تو سزا دو کو ملتی ہے جو سو گیا ہے اور جس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے جگایا نہیں اس جو اللہ پرواہ ہے اس کو چاہیے تھا جگا ہے مجلس میں بھی جو سو جاتا ہے ساتھی کا کام ہے اس کو جگا دے اور یہی کام زندگی زندگی اسی لئے عمر بالمعروف اسی کا نام ہے سوئی جگا دو کہ بھائی موت سر پہ آگئی ہے ٹائم ختم ہونے والا ہے کیا کر رہے ہے زندگی میں کیا کی ہے ابھی تک زندگی میں یہی جنجور دینا ابو سعید ابو الخیر مجلس پڑھنے آئے اور جگہ تنگ تھی رش زیادہ تھا وہ جو ہی ممبر پہ بیٹھے تو ایک مومن بیچ میں سے اٹھا اس نے کہا ایک قدم سارے اٹھ اس ختم ہو گئی میں بھی یہی کہنے آیا تھا کہ زندگی میں جس جس مقام پہ کھڑے ہو ایک قدم اوپر آجاؤ یہاں پہ رک نہ جاؤ آگے بڑھو اور دین اور آگے مانگ رہا ہے اور آگے آجاؤ رک نہ جاؤ یہاں پر میں بھی یہی کہنے آیا تھا کہ جس مقام پہ 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 زندگی میں ایک قدم آگے آجاؤ اور امیر الممنین فرماتے ہیں کہ روزانہ کی سپیڈ سے ایک قدم آگے ہو ہر روز ایک قدم آگے ہو حضرت فرماتے ہیں کہ جو دو دن گزار دے اور ایک ہی جگہ پر قائم رہے یہ شخص مغبون ہے یا ایک روایت میں ملعون ہے خسارے میں ہے جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں مغبون یا ملعون من ساوا یوم ہو جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں خسارے میں ہے پٹ گیا ڈوب گیا چونکہ فرصت کم ہے سفر زیادہ در پیش ہے موت ذہن میں رہ کر تیار ہوں تاکہ موت کے استقبال کے لئے جائیں ہم متضاد کشتیوں میں سوار ہیں کربلا کو بھی مانتے ہیں آبائی رسومات سے بھی چپکے ہوئے ہیں موت سے ڈرتے بھی ہیں ذکر کربلا بھی کرتے ہیں عجیب قسم کے تضاد کا شکار ہیں ہم اگر کربلا سے عشنائی ہے تو پھر تو موت کا خوف نکل جانا چاہیے ہمارے دل سے پھر تو تیار ہو کے مریں وہ جملہ حضرت علی اکبر کا سید شہدہ علیہ السلام کی خدمت میں کہ جب سید شہدہ علیہ السلام کربلا کی طرف رخ موڑا کوفہ سے حالت منامیہ حالت مشہدہ میں حضرت نے ایک آواز سنی اور اس کے جواب میں بیدار ہو کر آیت استرجع پڑی حضرت علی اکبر نے سید شہدہ سے سبب پوچھا آیت استرجع کا سبب کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ آواز غیبی سنی ہے میں نے کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے خب یہ سن کر اگر ہم ہوں تو اثر کچھ اور ہوگا اگر ہمیں بتایا جائے کہ یہ جہاں آپ جا رہے ہیں اس راہ میں موت ہے ہم تو فورا راہیں بدل دیتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں کہ پس کسی اور راہ پر چلیں جہاں سے موت سے سامنا نہ ہو حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں امام نے فرمایا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں اس پر حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ پھر پروا نہیں ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑیں پھر کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ اگر موت انسان پہ آ پڑے تو موت کے تذکر باقی رہتے ہیں انسان کے ذکر ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان پہل کر کے موت پہ جا پڑے پھر بھی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن پھر موت کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ انسان کا ذکر ہوتا ہے شہدائے کربلا موت پہ جا پڑے اس لیے آج شہدائے کربلا کا ذکر ہے صدیوں بعد بھی ذکر شہدائے کربلا باقی ہے اس مرکے میں موت تھی لیکن شہید موت پہ غالب آگیا مجاہد موت پہ غالب آگیا چونکہ مرہوم زیدی صاحب کے سوگوار خاندان تشریف فرما ہے بیٹے بھی ان کے ان کے پڑے فرزند کا نام بھی علی اکبر ہے جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویل چیئر پر اللہ تعالی خدا تعالی کے ہاتھ میں شفا ہے انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے انہیں اپنے اس فرزند سے سبی سے محبت تھی ان سے زیادہ محبت تھی ان کا ذکر بہت کرتے تھے اور اور آج باوجود اس کے کہ وہ نہیں عرکت کر سکتے لیکن پھر بھی یہاں تشریف لائی ہوئے ہیں مجلس میں موجود ہیں ان کو تسلیت کہنے کے لئے تازیت کہنے کے لئے کہ کیا زیادہ دشوار ہیں بیٹے سے باپ بچھڑ جائے یا باپ سے بیٹا بچھڑ جائے ان کا نام بھی علی اکبر ہے وہ بہت تذکرہ کرتے تھے عمار باہی علی اکبر کا مجھے تسلیت کے لئے ان کے پاس جانا تھا لیکن یہاں مصرفیت کی وجہ سے نہیں جا سکا وہ خود تشریف لے آئی ہیں کربلا میں دونوں منظر پیش آئے جہاں پر بیٹا باپ سے بچھڑ گیا اور جہاں پر باپ بیٹوں سے بچھڑ گئے حضرت علی اکبر جب آئے سیدو شہدہ کے پاس اس نے جہاد طلب کیا سیدو شہدہ نے یہ واحد شہید ہیں کربلا کے جنہ سیدو شہدہ نے نہ جانے کا مشورہ نہیں دیا باقی تمام شہدہ کو فرمایا کہ اگر آپ چاہو تو میدان سے جا سکتے ہو آپ پر لازم نہیں ہے میدان میں جانا حتی حضرت عباس کو کہا کہا کہ بھئیہ عباس انہیں مجھ سے دشمنی ہیں آپ اگر چاہو تو میدان سے جا ملہ سن کر رو پڑتے کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے حضرت قاسم کو کہا بیٹا آپ میرے بھئیہ کی نشانی ہو آپ سے نہیں دشمنی ان کو مجھ سے دشمنی ہے اصحاب باوفا میں سے ہر ایک کو کہا کہ آپ حق پر ہو آپ درست ہو اگر یہاں سے چلے بھی جاؤ تو میں راضی ہوں ایک کو نہیں کہا اور وہ حضرت علی اکبر ہیں سید شہدہ نے نہیں کہا بیٹا آپ مت جاؤ آپ نہ جاؤ حضرت علی اکبر سے کہا بیٹا میں صبح سے منتظر تھا اجازت دے دی سید شہدہ نے حضرت سنانا چاہتے تھے کہ مجھے ازن جہاد مل گیا ہے بیبی نے چہرہ دیکھا علی اکبر کا مسکرات ہوا تو سمجھ گئی کہ بشارت مل گئی ہے رخصت کیا حضرت علی اکبر کو سید شہدہ کے پاس آئے تمام شہیدوں کو حضرت عباس نے میدان میں روانہ کیا بہجت عباس تھے اٹھا کے حسین لاتے میدان سے اس شہید کو میدان میں بہجابی امام حسین نے ہے اور میدان سے واپس بھی سید شہدہ لائے ہیں اور ہر دو دفعہ انوکھے طریقے سے لائے ہیں جب حضرت علی اکبر رقاب تھامی اور بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا پھر لگام پکڑی اس سے پہلے حضرت علی اکبر کو دستار پہنائی دستار کے اوپر جنگی خود پہنائی زرہ پہنائی شمشیر ہمائل کی نیزہ تھمایا بیٹے کو سوار کر کے لگام تھامی اور پھر جب روانہ کرنا چاہا مقتل کی طرف آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا خدا گواہ رہنا ان اشکیاء کی طرف اس شخص کو بیج رہا ہوں جو اشبہ الناس سورتن و سیرتن ہے تیرے رسول کے ساتھ جب ہمیں شوق دیدار و زیارت رسول اللہ ہوتا تھا ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے اے خدا یا اس کو بیج رہا ہوں ان اشکیاء کے سامنے حضرت الی اکبر روانہ ہوئے جنگ شروع کی امام حسین علیہ سلام دم خیمہ در خیمہ منتظر تھے کچھ دیر کے بعد حضرت الی اکبر واپس میدان جنگ سے واپس خیمے کی طرف لوٹ کر آئے جب واپس آئے سید شہدہ نے پوچھا بیٹا کیا سبب ہے کیوں واپس آگئے فرمانے لگے کہ بابا جان دھوپ کی تیزی ہے شدت ہے لباس جنگی لباس لوہے کا ہے گرم ہو گیا ہے میرا گلہ خوشک ہے جنگ لڑنے میں خوشک گلہ یہ پیاس رکاوٹ بن رہی اگر دو گھونٹ پانی مل جائے بابا جنگ کا حساب یہیں پہ تمام کر دوں اس وقت سید شہدہ نے حضرت کے ساتھ نگاہیں اٹھائیں اور فرمایا خدایہ جوان بیٹا آخری لمحات میں کوئی زیادہ بڑی خواہش تو نہیں کر رہا دو گھونٹ پانی مانگ رہا ہے لیکن میرے پاس بچے کو پانی پلانے کیلئے نہیں سید شہدہ نے جناب علی اکبر سے فرمایا کہ بیٹا زبان نکالو اپنی زبان نکال کے اپنے موہ میں لی جناب علی اکبر نے فوراں زبان باہر نکال لی پوچھنے لگے بیٹا کیا ہوا علی اکبر فرماتے ہیں بابا آپ کا گلہ مجھ سے بھی زیادہ خوش کہے سید شہدہ نے دوبارہ علی اکبر کو سوار کیا اور فرمایا کہ بیٹا انقریب حوز کوسر پہ سراب ہو جاؤ گے پس اب تھوڑی دیر رہ گے یہ پیاس بجنے میں بیٹے کو روانہ کر کے درخیمہ سید شہدہ منتظر ہیں حضرت علی اکبر کی تکبیریں بلاند ہوتی ہیں جنگ کے دوران اور اس دوران حضرت علی اکبر زخمی ہوئے اور ان لئینوں نے حصار بنا لیا سید شہدہ کو معلوم ہو گیا بچے کی تکبیریں بند ہو گئیں اور میدان جنگ میں ایک غل برپا ہو گیا ہے سید شہدہ فوراں پہنچے ندان آئی میدان سے حضرت علی اکبر کی بابا اب میں زین پہ نہیں ہوں اب زمین پہ آ گیا ہوں سید شہدہ نے اپنے آپ کو جناب علی اکبر تک پہنچایا بیٹے کا سر اٹھایا زخمی تھا سر حضرت علی اکبر اٹھا کر آغوش میں رکھا جناب علی اکبر نے آنکھیں کھولی سید شہدہ نے فرمایا خون ساف کرتے ہوئے سر سے اور آنکھوں سے فرمایا بیٹا ابھی خیمے لے جاتا ہوں مجھے معلوم ہے بہت شدید درد ہو رہا ہے تکلیف زیادہ ہے حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھول کے فرمایا بابا جب میں زین سے زمین پہ آیا اور میں نے ندا دی اور آپ کے پہنچنے تک میں عالم مشہدہ میں میں نے دیکھا حوز کوسر پہ چلا گیا ہوں نانا رسول اللہ کی زیارت کی ہے بابا علی کی زیارت کی ہے امام حسن کی زیارت کی ہے بابا اور جدہ زہرہ کی زیارت کی ہے بابا آپ کے لئے پیغام دیا ہے ماں زہرہ نے پیغام دیا پیغام ہے حضرت علی اکبر نے اس عالم میں یہ پیغام اہل بیت کا آل قصہ کا یہ پیغام سید الشہدہ کو بیان فرمایا بابا ماں زہرہ یہ کہہ رہی ہیں میرے بیٹے حسین کو کہو میرے پیاس حسین کو کہو مجھے اور منتظر نہ رکھے آجائے حوز کوسر پیغام منتظر ہے یہ جملہ فرمایا حضرت علی اکبر کی روح پرواز کر گئی سید الشہدہ نے پھر آیا استرجاع پڑی اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَانَتُ اللَّهِ عَلَّهِ الظَّالِمِينَ فَسَيَا لَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ وَيَّمُونَ اللَّهُمَّ بِحَقِ اِسْمِكَ الْعَظِيمِ الْعَعْظَمِ الْعَعْزِ الْعَجَلِ الْعَقْرَمِ يَا اللَّهُ 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 خُدَ وَنْدَ بِحَقِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد بحق اولیاء بحق اسماء حسناء خود پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس ذکر کا ثواب مرہوم زیدی صاحب کو پہنچا اس خاندان سے جو مرہومین رہلت کر گئے ہیں پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما خدا بندہ ان کے گناہن سغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ ان کی اولاد کو ان کے بہیوں کو سوگواروں کو سبر جمیل عطا فرما پروردگارہ ان کے مرہوم کے حقوق ادا کرنی کی توفیق ان کی اولاد کو عطا فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما بلخصوص مرہوم زیدی صاحب کے فرزن پروردگارہ انہیں اپنی بارگاہ سے شفاء عطا فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک و دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں عراق میں شام میں لبنان میں نائجیریا میں و بلاخص پاکستان میں سب کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لیے بلخصوص مرہوم زیدی صاحب امار یاسر زیدی ان کے خاندان کے دیگر مرہومین کے لیے حاضرین مجلس کے مرہومین کے لیے شہدہ کے لیے و امام شہدہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احدن صراط المستقیم صراط اللہ دین رحمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضاعلین اللہم تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم برحمت اگا یا رحم الرحیمین درود پڑھئیے محمد علیہم